اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں مزاج آپ لوگوں کے ٹھیک تھاک ہیں حریت سے ہیں میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج کے اس چھوٹے سی ویڈیو لیکچر کے اندر آپ کو میں لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کو لے کر ایک چھوٹا سا نمیریکل پرابلم سالف کرواؤں گا ڈیئے ہی فرسٹیئر میکینیکل کی یہ فیزیکس ہے اور اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم تو وہی کو چلنے والا اس ویڈیو لیکچر میں لیکن اس سے بھی فور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو آگے سے شیئر بھی کیا کریں نمیریکل پرابلم ہے پہلے میں سٹیٹمنٹ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی میں سمجھاد ہوں کہ اس کا لکھا ہوا ایک گن ہے اس کا میس ہے ففٹی کےجی ٹھیک ہے میس آف گن میں نے لکھا ہوا ہے ففٹی کےجی اس کو میں نے ایم ون کا نام دے دیا ہے کیونکہ اس میں بولٹ کا بھی ہوگا دوسرا میس تو وہ ایم ٹو ہم دے دیں گے ففٹی کےجی کی ایک گن ہے جو کہ ایک بولٹ کو فائر کرتی ہے اور اس بولٹ کا جو میس ہے وہ ایم ٹو ہے وہ ہے ہنڈرڈ گرام تو اس کو گرام ایسا ہی یونٹ نہیں ہوتا میس کا تو کلو گرام ہوتا ہے ایسا ہی یونٹ تو گرام سے کلو گرام میں یعنی چھوٹے سے بڑے میں جانے کے لیے ہم نے کیا کر دیا اس کو ڈیوائیڈ کر دیا 1000 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم 100 کو جب 100 کو 1000 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.1 آ جائے گا یوں آ جائے گا 100 divided by 1000 تو یہ 2 0 اس کے ساتھ cancel 1 over 10 کا answer ہوتا ہے 0.1 تو یہ kg میں آ جائے گا یہ mass of bullet ہے ایم ٹو اچھا کس velocity اس کے بعد ہے جی find the velocity کتنی velocity کے ساتھ اس bullet کو وہ fire کرتی ہے gun 100 meter per second velocity کے ساتھ یہ میں نے لکھی ہوئی ہے final velocity جو تھی کس کی bullet کی وہ کتنی ہے 100 meter per second اس میں ہمیں find out کرنا ہے وہ velocity جس سے gun کیا کرتی ہے recoil کرتی ہے ٹھیک ہے gun recoil کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ جیسے bullet کو fire کرتی ہے نا gun تو اس کو ایک جٹکہ اس gun کو پیچھے کی طرف لگتا ہے تو وہ جٹکہ بیسے کلی کتنی velocity کے ساتھ gun کو لگے گا یہ چیز ہم نے اس میں دیکھنی ہے اس میں law of conservation of momentum لگنا ہے کچھ data میں نے اپنے سے بھی لکھا ہوئے دیکھ لیں initial velocity of gun جب اس نے gun نے اس کو fire نہیں کیا تھا bullet کو ٹھیک ہے تو اس gun کی جو initial velocity u1 ہے وہ 0 ہے جب fire نہیں ہوئی تھی bullet اس وقت initial velocity of bullet u2 ہم نے لی ہوئی ہے وہ بھی 0 ہے دیکھیں جب bullet fire ہی نہیں ہوئی تو اس کی initial velocity 0 ہوگی اور gun automatically rest پہ ہے تو اس کی initial velocity 0 ہو جائے گی تو یہ لکھا ہوا اب recoil کر کے دے دیں recoil velocity find out کرنی ہے gun کی اس کو ہم نے v1 کا نام دے دیا ہوا ہے اور جس velocity کے ساتھ bullet آگے چلی جائے گی وہ 100 میٹر پر second اس کو v2 کا نام دے دیا ہے اب law of conservation of momentum ہوتا کیا ہے basically law of conservation of momentum کیا ہوتا ہے کہ ایک isolated system ہے اس کا momentum ہمیشہ conserve کرتا ہے condition یہ ہے کہ اس کی اوپر کوئی external force act نہ کر رہی ہو ٹھیک ہے تو وہ ہی لگاتے ہیں اس کی اوپر اور وہ کیا ہوتا ہے m1 v1 plus m2 v2 equal ہوتا ہے m1 u1 plus m2 u2 کے یعنی یہ ہوتا ہے ٹکرانے سے پہلے اور یہ ہوتا ہے ٹکرانے کے بعد یا fire کرنے سے پہلے bullet جب gun نے fire نہیں کیا تھا تو اس وقت جو momentum تھا m1 اور v1 اور یہ جو ٹو ٹو والے لکھا ہوا ہے یا u2 ہے یا جو u1 ہے یہ bullet fire ہونے کے بعد والا momentum ہے اب دیکھ لیں u1 تو u2 ہمارے پاس ہے ہی zero ادھر تو اس یہ پورا جو right hand side ہے یہ پوری zero zero ہو جائے گی m1 v1 plus m2 v2 تو ادھر بھی zero zero multiplied by mass is equal to zero تو یہ بھی zero ہو جائے گا m1 v1 plus m2 v2 is equal to zero plus zero zero ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں دیکھیں ساری چیزیں معلوم ہیں صرف ہمیں find out کرنا ہے جو وہ ہے v v1 کی value find out کرنی ہے تو m1 v1 یہ minus کا ہو جائے گا m2 v2 v1 separate کر لے minus m2 v2 over m1 آ جائے گا now v1 is equal to minus m2 کی value کیا ہے mass m2 اب کس چیز کا ہوگا mass of bullet ہوگا جو کہ 0.1 kg ہے v2 velocity ہے کتنی ہے جس velocity کے ساتھ bullet آگے کو جائے گی وہ 100 ہے m1 جو mass of gun ہے وہ 50 kg ہے تو تینوں چیزیں ہمارے پاس آگے یہ point ختم کریں گے نیچے 10 آ جائے گا ایک 0 اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ 0 اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور اوپر کیا آ جائے گا minus 1 1 is 1 over 5 1 is 5 v1 is equal to minus 1 by 5 ہے تو 1 اندر رکھ کر 5 کو باہر رکھ کے divide کر لیتے ہیں تو کیا آ جائے گا 0.2 meter per second ٹھیک ہے کتنی velocity کے ساتھ آئے گی recoil کرے گی وہ gun minus 0.2 meter per second تو بالکل یہ ہی answer ہے آپ کا یعنی یہ velocity کے ساتھ جو gun ہوگی وہ اس کو پیچھے کی طرف جٹکہ لگے گا recoil کرے گی وہ تو یہ love conservation of momentum ہے یہ آپ کو یہاں پر پتہ ہونا چاہیے کہ u1 basically student جو momentum ہوتا ہے پی ہوتا ہے is equal to mv ہوتا ہے پی is equal to mv اب u اور u2 u1 اور u2 میں نے یہاں پر ان کو initial نام دیئے ہوئے initial کا مطلب ہوتا ہے کہ جب bullet fire نہیں ہوئی تھی تو مطلب یہ والے جو momentum ہیں اس کا gun اور bullet کا یہ ٹکرانے سے پہلے ہے bullet fire ہونے سے پہلے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں fire ہونے سے پہلے یہ ہے fire ہونے کے بعد ٹھیک ہے fire ہونے سے پہلے جتنا momentum تھا کس چیز کا gun اور bullet دونوں کا ٹھیک ہے تو وہ equal رہے گا جو fire ہونے کے اس کے بعد تھا تو میں نے اسی طرح love conservation of momentum کتاب ایک equal رکھے momentum تو میرے پاس یہ وہ recoil velocity نکل آئی gun کیا hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو آگے شیئر بھی کریں اور پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں اس کو subscribe کر لے چینل کو اس maths related videos آپ کو اسی چینل پر ملتی ہیں تو بہت جلت نیکس ویڈیو لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کی لیے لا آفیس